باپ چھے پس ہم کیا کہیں کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو ہرگز نہیں ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیونکہ اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح عیسو میں شامل ہونے کا ببتزمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا ببتزمہ لیا پس موت میں شامل ہونے کے ببتزمہ کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے تاکہ جس طرح مسیح باپ کے ہیں جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے جلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہ سے اس کے ساتھ پیوستہ ہوگے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہ سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مسلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں کیونکہ جو معاوہ گناہ سے بری ہوا پس جب ہم مسیح کے ساتھ موئے تو ہمیں اقین ہے کہ اس کے ساتھ چلیں گے بھی کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا کیونکہ مسیح جو موہ گناہ کے اعتبار سے ایک بار موہ مگر اب جو جیتا ہے تو خدا کے اعتبار سے جیتا ہے اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح ایسو میں زندہ سمجھو پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو اور اپنے آزہ ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو بلکہ اپنے آپ کو مردہ میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو اور اپنے آزہ راستبازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو اس لئے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا کیونکہ تم شریعت کے معطعت نہیں بلکہ فضل کے معطعت ہو پس کیا ہوا کیا ہم اس لئے گناہ کریں کہ شریعت کے معطعت نہیں بلکہ فضل کے معطعت ہیں ہرگز نہیں کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالہ کر دیتے ہو اسی کے غلام ہو جس کے فرما بردار ہو خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے خواہ فرما برداری کے جس کا انجام راستبازی ہے لیکن خدا کا شکر ہے کہ اگرچہ تم گناہ کے غلام تھے تو بھی دل سے اس تعلیم کے فرما بردار ہو گئے جس کے سانچے میں تم ڈھالے گئے تھے اور گناہ سے آزاد ہو کر راستبازی کے غلام ہو گئے میں تمہاری انسانی کمزوری کے سبب سے انسانی طور پر کہتا ہوں جس طرح تم نے اپنے آزا بدکاری کرنے کے لیے ناپاکی اور بدکاری کے غلامی کے حوالے کیے تھے اسی طرح اب اپنے آزا پاک ہونے کے لیے راستبازی کے غلامی کے حوالے کر دو کیونکہ جب تم گناہ کے غلام تھے تو راستبازی کے آتبار سے آزاد تھے پس جن باتوں سے تم اب شرمندہ ہو ان سے تم اس وقت کیا پھل پاتے تھے کیونکہ ان کا انجام تو موت ہے مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بخشیث ہمارے خدا وند و مسیح ییسو میں ہمیشہ کی زندگی ہے